اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں مہر میمن اور میں ہوں داہر چودری نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر ڈوک فاؤنڈیشن کے تحت آج اشنی آزادی کے موقع پر شام چار بجے سی ویو پر ایک یونٹی واک کا اتمام کیا گیا واک میں شریک شرکہ میں چھ مقصود شخصیات کو یونٹی واک شیلڈ پیش کی گئی باجوڑ محمد خیبر اور اکزہی قرم اور شمالی اور جنوبی وزیرستان میں متعدد تقریبات آئی ایس پی آر کے مطابق خیبر اور شمالی وزیرستان کے درمیان دو ستانہ کریکٹ میچ بھی کھیلا گیا مشیران اور مقامی انتظامیاں کے افسران بھی شامل تھے ملک بھر میں سترویں یومی آزادی روایتی جوش و خروش اور جذبے سے منائے جا رہا ہے ملک بھر میں سرکاری مارتوں سڑکوں اور آستوں کو قومی پرچموں سے سجائے گیا مساجد میں ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی یومی آزادی بھر سپورٹس کمپلیکس میں 31 توپوں کی سلامی سے دن کا آگاز یومی آزادی بھر محفوظ شہید گیریر میں پاک فوج کی جانب سے 21 توپوں کی سلامی مہمان خصوصی لیفٹینٹ کرنل فیصل حمید نے پرچم کو شائی کی وزیر آزم شاہد خاکان آباسی کا سترویں یومی آزادی بھر پیغام قربانیوں سے ہم ایک باوقت کار ملک میں ترقی کے راستے پر چل رہے ہیں آبا و اجزاد کی قربانیوں کا ہم اور ہماری نصروں پر قرض ہے صدر ممنون حسین کا سترویں یومی آزادی پر پیغام بزرگوں نے خطے کو امنو آشتی کا گہوارہ بنانے کا عزم کیا تھا وطن عزیز کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے مسائل کا جائزہ لے کر ملک میں اعتدال اور معقولیت کو فروغ دیا جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ستمازی اور اقتصادی طور پر مضبوط ہو نواز شریف کہتے ہیں ستر برس سے جاری تماشا بننا ہوا تو ملک کسی اور حاصل سے دو چار ہو سکتا ہے ہمیں آج ستروے سالگرہ پر پھر تیہ کرنا ہوگا اسلام آباد کنونشن سینٹر میں چین کے نائف وزیراعظم وانگ یان کا خطاب کہتے ہیں پاکستان کی یوم اعزادی کی تقریب میں شرکت پر بہت خوشی ہے آج پورے پاکستان کے لیے جشن کا دن ہے قومی اسیمبلی میں قائد ازبیک تلاف خوشی شاہ کا تقریب سے خطاب کہتے ہیں سندھ میں دس سال کے اندر سو فیصد تعلیم کی شرعہ حاصل کی جا سکتی ہے اندرون سندھ میں ستر فیصد علاقوں میں سکول ہی نہیں ہیں اور دبائی میں پاکستانی کونسل خانے میں بھی جشن کا سکتا ہے سما کونسل جنرل سید جاوید حسن نے پرچم کشائی کی تقریب میں بچوں خواتین کی بھی شرکت پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے ہیرلائنز آپ نے جانی تفصیلی خبر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی